محترم جناب عطا محمد صحاب السلام علیکم آپ کی جاست فرمانے کا شکریہ آپ کا سوال موصول و جواب حاضر آپ نے فرمایا کہ میرے ایک دوست نے کہا ہے کہ عطا محمد نام شرکیا برائے کرم کچھ بتائیں آپ کے دوست نے جس نے یہ کہا کہ عطا محمد نام شرکیا ہے اس کا یہ کہنا بالکل غلط دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے مشکہ شریف کتاب العلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا اللہ یوتی انما انا قاسم یعنی اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں مخلوق میں تفصیم کرتا ہوں بزرگوں سے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہے خود نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بھی جب وہ کچھ عطا کرتے ہیں تو بزرگ نہیں بلکہ انہیں وہ جو بھی عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشاہ کے مطابق عطا کرتے ہیں ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے وہ مخلوق کو عطا فرماتے ہیں جیسا کہ فرمایا انما انا قاسم اب آئیے لبی بحث پر کسی نے اگر اس کو یہ کہا کہ عطا محمد کا معنی چونکہ حضور کا عطا کردہ ہے اس لئے یہ شرک ہوگا تو موطرم عطا محمد صحاب قرآن مجید فرقان حمید نے سور مریم میں یہ سارا واقعہ موجود واقعہ یوں ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبے حضرت مریم کے پاس آئے یہ وہ واقعہ ہے کہ جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت مریم علیہ السلام آملہ ہی حضرت مریم نے ایک حسین جمیل آدمی کو جب اپنی جانب آتا ہوا دیکھا تو وہ سہن گئیں کہ وہ ایک پارسہ دی ہی اور ایک آدمی ان کی طرف کیوں لپا کر رہا ہے کیوں دوڑ رہا ہے حضرت مریم نے ان سے پوچھا تم کون آنے والے شخص نے کہا کہ گویا تم مدھوڑا انا رسول ربی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول کیونکہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور یہ ملائکات رسول جیسے انسانوں میں رسول ہیں اسی طرح ملائکانی بھی رسول ہیں تو انہوں نے کہا انا رسول ربی میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں یعنی فریشتوں کا حضرت مریم نے کہا تم کیوں آئے حضرت جبریل نے یہ جملہ کہا اس ورہ سے سنیے قرآن مجید فرقان ہمیں سور مریم میں ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا لی اہا بلک غلامن زکیہ میں تمہیں ایک بیٹا بخشنے آیا ہوں اب عقام حمد صاحب اپنے دوست سے یہ پوچھئے کہ جبریل علیہ السلام حضرت مریم سے کہتے ہیں لی اہا بلک غلامن زکیہ میں تمہیں بیٹا بخشنے آیا ہوں اب میں اس میں ذرا سا اس کی بضاحت کر دوں آپ جانتے ہیں کہ اردو میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کو دیا یعنی ہم نے تمہیں کچھ دے دیا عربی میں اس کو کہتے ہیں ہبا کرنا ہبا کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے تم کو عقا کر دیا یا دے دیا تو ہبا کا ایک معنی ہوگا عقا حضرت جبریل کہتے ہیں لی اہا بلک غلامن زکیہ میں تمہیں بیٹا عقا کرنے آیا ہوں اب آپ اپنے دوست سے پوچھئے کہ عقا محمد نام اگر شرک ہے تو کیا جبریل علیہ السلام نے شرک کیا یہ کہا یہ اہابہ لکے غلامن زکیہ اچھا پھر خودانہ خاص تھا وہ اگر کئی احمق یہ کہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی شرک کیا جیسا کہ اس نے آپ کے بارے میں کہا تو اب اس سے یہ پوچھئے کہ جبریل علیہ السلام تو اللہ کے بھیجے ہوئے آئے کیا اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو شرک کا حکم دیا معلوم ہوا اس تصمیت تعویلات بلکل لغو ہیں ہمارا ایمان ہے کہ حضور جو عطا فرماتے ہیں اس لئے عطا محمدہ نام رکھنا یہ بلکل جائز ہوگا اس کو شرک کیا کہنے والا احمق ہے اور بلا وجہ اپنی کسی مسلمان بھائی کو مازالنا مشرک یا نام کو شرک کیا کہنا یہ ظلم عظیم ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں